السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حق بول چینل میں خوش آمدید ناظرین کرام عربی کا ایک مقولہ ہے میں یتحکم بالععلام یتحکم بالعقول کہ جس فرد یا ملک کا میڈیا پر راج ہے وہ عقلوں اور نسلوں پر راج کیا کرتا ہے آج کل ایک ترکی ڈراما ارتغر الغازی سوشل اور الیکٹرونک میڈیا کے ذینت بنا ہوا ہے آج کس ویڈیو میں ہم اس ڈرامے کو بنانے والے اور دیکھنے والوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں پہلا سوال کیا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو فلموں اور ڈراموں سے سیکھیں گے یا پھر ہماری مستند کتابوں کی راک بنا کر دجلہ و فرات میں ڈال دی گئی ہے کیا غازی ارتغرل اور کائی قبیلہ جن کا بڑا کردار دکھایا گیا ہے وہ مسلمانوں کے حقیقی مسیحہ تھے یا پھر بزاتِ حد سلجوکی سلطنت کے ماتحت زندگی بسر کر رہے تھے کیا نور الدین زنگی عماد الدین زنگی صلاح الدین ایوبی اور سلجوکی سلطنت کا اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں یا پھر اس وجہ سے ان کا ذکر نہیں ہوا کیونکہ ان کا تعلق ترکی قبیلوں سے نہیں تھا یہ ڈراما جس کا تاریخی وقت چھے سو سترہ ہجری سے لے کر چھے سو چھتیس ہجری یعنی انیس سال ہے بس اس کو دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک اس کی کیئی سیریز بنائی گئیں تقریباً پانچ سیریز بنائی جاتی ہیں اور ہر سیریز کئی حصوں پر مشتمل ہوتی ہے کیا مسلمانوں کی تاریخ سے لوگوں کو آشنا کرنا ہے یا پھر پیسہ کمانا ہے یہ ڈراما جس کے ہر پارٹ کو فوری عربی زبان میں قیامت ارتغرل کے نام سے کنورٹ کیا جاتا ہے اور ہر پارٹ پر دو ملین لیرہ خرچ کیا جاتا ہے یہ قیامت ارتغرل ہے یا پھر قیامت ارتغان ہے یہ ڈراما جس کو پاکستان میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عین تراوی کے بعد نشر کیا جاتا ہے کیا یہ اسلامی تاریخ کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی چھپا سیاسی مفاد ہے یہ ڈراما جس کا مرکزی خیال صرف اور صرف حلب اور انتاقیہ کے ارد گرد گھومتا ہے کیا مسلمان اس وقت صرف اور صرف حلب اور انتاقیہ میں ہی موجود تھے کیا مسلمان اس وقت نجد و حجاز میں نہیں تھے کیا نعوذ باللہ اس وقت مکہ اور مدینہ پر کافروں کا قبضہ تھا یا پھر عربی ممالک سے عداوت نے ترکوں کو یہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا یہ ہمارے کچھ سوالات ہیں کہ جو اس ڈرامے کو صحیح کہتے ہیں اور اس ڈرامے کو دیکھنا بہت ہی اندہ کہتے ہیں ہم ان سے یہ سوالات کرتے ہیں کہ ہمارے ان سوالوں کا جواب دیں ہم اس بات سے منکر نہیں کہ اس ڈرامے میں بہت زیادہ اچھی چیزیں بھی موجود ہیں لیکن کیا اسلامی تاریخ کو اس انداز سے بیان کیا جائے گا کیا اسلام کی تاریخ اب مرد و عورت کو اکٹھے کر کے ان کے اختلاعات سے بیان کی جائے گی کیا اسلام اب اس میڈیا کا محتاج ہو گیا ہے یقینا نہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی تاریخ کو اپنے بہت بڑے کمانڈرز کو کیسے جاننا ہے کہاں سے ان کی تاریخ کو سمجھنا ہے تو ہم آئندہ کی ویڈیوز میں اس میں اس ڈرامے میں جو تاریخی بہت بہت خرابیاں موجود ہیں ان کا تذکرہ کریں گے اور پھر یہ بھی تذکرہ کریں گے کہ اس ڈرامے میں کچھ اچھی چیزیں بھی موجود ہیں جس سے ہم کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین حنیف سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ